سردیاں آتی ہمارا من کرتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ گرم گرم پینے کو مل جائے تو آج میں آپ کے لئے لیکھ کیا ہوں سردیوں کے لئے بہت ہی خاص ہمارا یہ سوپ جو ہے چنہ سوپ جو پینے میں بہت ہی زیادہ تیشی لگتا ہے اور ہمارے لئے بہت ہی زیادہ ہیلدی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل مارکیٹ جیسے سوپ ہم گھر پر بنا کر تیار کریں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو چنہ سوپ بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ہم وائل کیا ہوئے چنے لیں گے اور چنے کو میں نے یہاں پہ پوری رات بھی گو کر چھوڑ دیا تھا صبح ان کو میں نے وائل کر کے لے لیا اور یہ دیکھیں چنے ہمارے اچھے طرح سے سوفٹ بھی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم گرائنڈگ زار لیں گے اور اس میں سے آدھے چنے ہم گرائنڈگ زار میں ڈال دیں گے اور اس کی ہم پیسٹ بنا کر تیار کریں گے تو بس اتنے چنے ہی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے جو چنے ہیں وہ آسانے سے گرائنڈ ہو جائیں تو چلیے ان کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہ لیجئے چنے میں نے گرائنڈ کر لیا اور ان کا پیسٹ بھی بنا کر تیار کر لیا اور اب ہم کڑائی میں گھیر ڈال دیں گے دو سے تین چمچ اس میں ہم گھیر ڈال دیں گے اور مکھن کو ہم میلٹ کر لیں گے تو مکھن ہمارا میلٹ ہو چکیا چلیئے اس میں، اب ہم ادرک ڈال رگے تو یہاں پر میں نے ادرک لیا ہے جس کو میں نے اس طرح سے کدھوکس کر کے لے لیا ہے اور ڈال دیں گے اس کو ہم اور ساتھ ہی اس میں ہم ٹماتر کی پیوری ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے، ٹوأماتر لیا تھے جن کی میں نے پیوری بنہ کر تیار کر لیا ہے اور ڈال کر اس کو ہم اس طرح سے چلا لیں گے ایک سے دو منٹ تک ہم اس طرح سے اس کو چلاتی رہیں گے تو اس میں اب ہم سواد کے انصار نمک ڈال دیں گے سواد کے انصار اس میں ہم لال میس پاوڈر ڈال دیں گے آندھا چمچ بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سا بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر ڈال دیں گے اور چلیے اس کو اب ہم ملا لیں گے اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھ طرح سے پک جائے تو چلیے مسالہ ہمارا ہلکا سا پک چکے ہیں تو اس میں اب ہم ایک چمچ امجور پاوڈر ڈال دیں گے امجور پاوڈر ڈال کر اس کو ہم اس طرح سے چلا لیں گے اور دو سے تین منٹ تک مسالے کو ہم اور بھوننے دیں گے تو یہ لیجئے مسالہ ہمارا بھون چکے ہیں چلیے اس میں اب ہم بوائل کیا ہوئے چنے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھ طرح سے ملا لیں گے تو چلیے اس میں اب ہم پانی ڈال دیں گے تو سب سے پہلے ہم جو چنیں بوائل کرتے ہیں اس میں سے پانی بزتا ہے تو وہ پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم دو گلاس نورمل پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے جو بوائل کیے ہوئے چنوں کی پیسٹ پنا کر تیار کی ہے اس میں ڈال دیں گے ساری پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے چلا لیں گے تو چلیئے اس میں اب ہم وائل آنے دیں گے تو اس میں تھوڑا سا اور کھٹا پن لانے کے لیے اس میں ہم نیمبو کا رس ڈال دیں گے آدھا ہی نیمبو کا رس ڈال لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ایک چمچ بھر کے ہمچور پاورڈر پہلے سے ڈالا ہوا ہے تو ایک کٹواری میں پانی لے لیں گے اور اس میں ہم اراروڈ ڈال دیں گے دھو چمچ اراروڈ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ملا لیں گے تو ملانے کے بعد اس کو ہم ہمارے سوپ میں ڈال دیں گے تو سارا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اگر ہمیں لگے کہ ہمارا سوپ تھوڑا سا پتل ہے تو اس میں ہم اور بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیئے اس میں ہم تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور اس کو ہم ملا لیں گے تو چلیئے اس میں اب ہم بلکل باری کٹا ہوا پنیڈ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی بلکل باری کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے اور ملا لیں گے اچھی طرح سے اور اس میں اب ہم بوائل آنے دیں گے چار سے پانچ اس میں ہم بڑیا سے بوائل آنے دیں گے اور گیانس کا فلم یہاں پہ ہم ہائی کر دیں گے اور یہ دیکھئے سوپ میں بوائل آنے شروع ہو چکے ہیں تو چلیئے اس میں اب ہم کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور ملا دیں گے ایک پر اچھی طرح سے تو دو تین منٹ تک اس کو ہم اس طرح سے اور پکنے دیں گے تو سوپ ہمارا بند کر تیار ہو چکے ہیں چلیئے گیانس کا فلم ہم بند کر دیں گے تو یہ لیجئے گرمہ گرم ہمارا چنہ سوپ بند کر تیار ہو چکے ہیں تو چلیئے اس کے اوپر اب ہم تھوڑے سے کٹے ہوئے پیاز اور ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ہم کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو سوپ ہمارا بند کر تیار ہے تو سردی کے موسم میں آپ بھی گرمہ گرم سوپ کو ضرور بنائیے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے